موسیقی اسلام علیکم ایم احمد علی نکوی اور آپ کے ساتھ رہے ہیں ورلڈ ان فوکس ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بہت ایک ایمپورنٹ ایشو پہ بات کریں گے جو پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں پچھلے دو سالوں میں جو ٹیرزم کا ری رائز ہوا ہے ملٹی ڈیمینشنل کائنڈ آف ٹیرزم پاکستان میں جو اس کے حوالے سے ریسرجنس ہے اس کو لے کے ہم بات کریں گے ہم تین مین پوائنٹ پہ بات کریں گے ایک تو ٹرینڈز دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹیرزم کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں پھر ہم دیکھیں گے اس کے قاضیز کی اوپر کیا ہے وائی ٹیرزم ایز ان درائز ان پاکستان اور پھر تھرڈ بات کریں گے جو مین پوائنٹ بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے اس ٹیرزم کا جو منس ہے اس کو ونس فور آل جو ہے اسے جان چھرا سکتے ہیں and then we'll conclude the entire discussion and at the end obviously I'll provide that outlines as well the particular link جس کے اندر آپ مزید اس کے والے سے پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ناظرین اگر میں contextualize کروں تو obviously پاکستان کے اندر پچھلے دو سالوں میں اگر دیکھا جائے particularly 2022 اور 23 کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ٹیرزم ہے اس کی جو تعداد ہے ٹیرزم کے incidents کی تعداد جو ہے جو ٹیرزم کا جو threat ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ intensity آئی ہے اور پاکستان کے اندر جو ٹیرزم کے واقعات ہیں different قسم کی ٹیرزم ہیں جیسے جو tribal areas ہیں جو ex-tribal areas ہیں newly merged states ہیں KP میں جن کو ہم border region بھی کہتے ہیں ex-fota بھی کہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے واقعات ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو mainland پاکستان ہے وہاں بھی بہت سارے حملے ہوئے اور especially KP کے اندر جو ہے وہ کافی سارے attacks ہوئے ٹیرزم کی طرف سے اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو بلکستان کے اندر بھی تیرزم ایکٹیوٹی جو ہے وہ increase ہوتی بھی نظر آتی ہے پچھلے دو سالوں کے اندر اور یہ جو تیرزم کے واقعات ہیں یہ اس لیے significant ہیں because اگر میں اس کو contextualize کروں تو 9-11 کے بعد سے obviously پاکستان کے اندر ایک تیرزم کی wave شروع ہوئی اس سے پہلے تیرزم was manifested in sectarianism ایک generic قسم کا تیرزم نہیں تھا but obviously 9-11 کے بعد جو politics جس کے پر ہم مزید بات تو نہیں کریں گے but post 9-11 جو پاکستان US partnership بنی against Al-Qaeda and other terrorist groups in Afghanistan اس کو لے کے پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کے tribal areas کے اندر ایک تیرزم کی wave develop ہوئی اور اس تیرزم کی جو wave ہے اس کے اندر بہت سری factors تھے اس پر ہم بات نہیں کریں گے but that was the time جب ہم کہتے تھے causes of terrorism کیا ہیں اب causes of terrorism نہیں ہیں causes of resurgence of terrorism ہیں اب 3-C-D-B-A different ہے تو اگر اس وقت کی بات کی جائے تو اس وقت تیرزم TTP بنتی ہے 2007 کے اندر اس سے پہلے بھی different groups تھے but وہ اکٹھے ہوتے ہیں in the form of تحریک تاریوان پاکستان in 2007 اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ different TTP کی جو branches تھیں they carried out attacks against پاکستان اور پاکستان faced a very very significant security challenge at the hands of the TTP but obviously اس کا اور بھی organization موجود تھی Al-Qaeda موجود تھی اور بہت سارے groups جو ہیں وہ TTP کے جو groups ہیں یہ factions ہیں وہ موجود تھے اور اسی terrorism کو لے کے پھر obviously اس کو counter کرنے کے لئے پاکستان carried out multiple kind of multi operations ہم نے multiple approaches رکھیں 3D approach بھی رکھی dialogue development and deterrence ہم نے اس کے بلاوا ہم نے اور بہت سارے approaches رکھیں international community کے ساتھ مل کر obviously United States کی support کے ساتھ ہم نے بہت سارے operation کی چاہے وہ سوا ہو وہاں پہ operation اس operation میں جو intensification آئی تھی that was post APS attack دوزار چوزہ کے بعد جو APS attack ناب بنائے گیا national action plan comprehensive strategy بنائے گی to counter terrorism and extremism اور اس کو لے کے obviously implement کیا گیا mechanism implement کیے گئے intelligence based operation کیے گئے and we were able to root out terrorism if not completely but largely اب دیکھیں کہ 2016 17 کے بعد پاکستان کے اندر relatively secure environment create ہوا اور دوزار اٹھان کے الیکشن بھی جو ہوئے تھے اس وقت بھی ریلیٹی بھی سیکیورٹی تھی پاکستان کے اندر بٹ وہ جو peace اچیو کیا گیا گیا that was proven to be a short term relief for the people پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تین چار سال تو پیس رہتا ہے لیکن پھر پاکستان کے بھی حملے ہوئے تو پاکستان کے اندر یہ جو terrorism ہے اس میں obviously دو بڑے elements involved ہیں ایک تو ttp resurgence اس کی ہو رہی ہے اور دوسرا دائش اس کی activities ہیں وہ increase کر رہی ہیں اب اس point پہ آتے ناظرین کے وجہ کیا ہے why this is the re-rise of terrorism once we have carried our operations we have eliminated main threats residuary elements رہے گئے تھے but how could these residuary elements were able to restart that entire terrorist campaign against پاکستان یہ کیوں مکر ممکن ہوا what happened to after 2017 or before that جس کی وقت ری 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 رہا ہے there is long list of the reasons why there is resurgence of terrorism in پاکستان اگر ان کے اندر میں کچھ significant کی بات کر تو سب سے پہلے بات کر سکتے ہیں u.s withdrawal from Afghanistan اور particularly u.s withdrawal جو ہے وہ multiple ways میں افیک کرتا ہے پاکستان کے اندر ہم جانتے کہ 2021 کے اندر اگست میں u.s withdrew from Afghanistan وہ nature of withdrawal جو ہے اس میں بہت سارے elements تھے اگر u.s withdrawal کا impact پاکستان کے اندر ہوئی یہ تھا کہ before u.s withdrawal u.s was carrying an operation on that side of the border pakistan this military was present on this side of the border and therefore we were able to limit the space available to terrorists but u.s withdrawal means that above Afghanistan میں کوئی international force نہیں ہے جو counter terrorism اندر ہم دیکھتے ہیں کہ u.s withdrawal ہوا تو اتنا abrupt withdrawal تھا کہ اس کی وجہ سے Afghanistan کی jail میں جو بہت سرے elements تھی وہ obviously Afghanistan کے Taliban کی پار میں آنے کی ویسے American withdrawal کی ویسے جو 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 جیل میں ڈالے تھے وہ وہ وہاں سے free کیے گئے and those people who were once in jail they were freed and they ultimately led to this new wave of terrorism in Pakistan پھر third اسی کے اندر جو بڑا important factor ہے that is the weapons that Americans left in Afghanistan obviously recently اگر آپ نے دیکھا ہو ناظرین تو بہت ساری پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی officially بھی جو UN کے اندر کہا گیا اور obviously میڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں جتنے ٹیسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ان میں mostly جو ویپن اسٹمال ہیں وہ امریکن ویپن ہیں that Americans either left in Afghanistan when they were withdrawing or they were snatched by or captured by the فان Taliban and then given into the TTP in Afghanistan but ultimately whatever is the reason but the TTP is using American weapons that Americans use in Afghanistan to جو US کا withdrawal ہے Afghanistan سے وہ multiple ways میں پاکستان کے اندر ری rise of terrorism میں ایک فیکٹر جو اس کا road پلے کرتا ہے دوسری reason ناظرین جو ہے ری rise of terrorism کی بڑی وجہ ہے that is the afghan taliban have been directly and indirectly been causing the research of Pakistan obviously بہت ساری methods ہیں بہت ساری reasons ہیں اس کے اگر میں ایک دو dimensions کی بات کروں تو afghan taliban کی جو American خلاف war تھی they claim that they have won this war against Americans تو historically afghan taliban claim que afghan soil جو ہے it 1980s and then they claim that they have defeated the Americans as well so they claim that they have defeated three major superpowers so the 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 sheer argument the sheer propaganda that afghan taliban had won has emboldened the TDP so if afghan taliban can destroy and defeat the soviets the british and the americans the superpowers of their time then the TDP thinks that they have inspiration would TDP shift to the and unfortunately Pakistani state they were part of that propaganda made that Taliban had gained victory ignoring the fact that this would not just inspire Pakistan state this would also inspire the TDP that is present on Pakistan and Afghanistan soil a core reason جو Taliban کی واجہ تھی تھی Afghanistan کی Taliban government ہے اس کی ideology جو ہے because it has waged جہاد against Americans and the TTP also claims to have been waging جہاد against Pakistan state so a ideological position is which of Islam is is a according to TTP and Taliban can a nexus is it may not be a nexus logistical or it may not be an alliance which should multi collaboration or strategize but definitely ideological sense may if دیکھا جائے تو Afgan Taliban اور Pakistan کی TTP ان کے اندر ایک linkage موجود ہے اور اسی لئے Afgan Taliban has largely tolerated the TTP and even they have risked their relationship with Pakistan by standing with the TTP on the recent terrorist incidents in Pakistan so فان Taliban جو ہیں if they have not supported the TTP they have at least tolerated them on their soil تو ان کی power میں آنا فان Taliban کا بھی that is very significant اور ہم نے جہا پچھلے دنوں میں فان وجہ for Pakistan to take advantage of it اب وہاں پہ چونکہ Americans ہوں گے نہیں جو TTP ہے اس کے جو sponsors ہیں اور پچھلے ہماری جو towards peace with the TTP they proven to be misinterpreted by the TTP and they considered it as weakness of Pakistan and they have started attacking again so unhi ceasefire ختم ہوتا ہے جو TTP reserges itself and attacks Pakistani state دوسرا peace talks میں ایک opportunity ملی TTP کو they got a breathing space during that you know obviously ceasefire the TTP was allowed to settle in Pakistan come back in Pakistan from Afghanistan as a result of which they got some kind of breathing space they got a peace they got a pause in the war and therefore they re-energized themselves and they are now fighting with more vigor than before war fatigue historically for almost an year during that ceasefire duration Pakistan ki negotiation issue thought negotiation may not have been criticized as per se but the real criticism was the timing of it and the nature of negotiation that we have carried out and the miscalculation that Pakistan had when we were negotiating with the TTP that is the subject of criticism in Pakistan Pakistan has got distracted it got distracted therefore we were not able to gain much insight into the strengths of the TTP or we were not able to divert our resources towards counting TTP and we see the internal factor economic instability economic instability Pakistan obviously is Pakistan Pakistan capacity to counter terrorism Pakistan capacity to train the law enforcements Pakistan capability to secure border all of it have been hampered by the economic constraints of Pakistan and lastly obviously if we talk about economic deterioration because the local resentment against Pakistani state obviously across Pakistan people are not happy they are frustrated by the poverty and inflation and all that stuff where obviously آت factor trade poverty unemployment and that has been exacerbated by the recent economic slump of Pakistan ایک اور factor ناظرین جو Pakistan کے اندر rise of terrorism کیا سے لوگ کہتے ہیں بہت important ہے جب ہم نے first time counter terrorism operation کیا تھی تو they were good operation they have been effective but not effective enough for a durable peace in Pakistan it means that some of the elements of that previous milty operations were not up to the mark اور اس کے اندر ہی کچھ ایسی loop holes رہ گئے ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ٹی 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 پی ہے وہ ری ری رائز کرنے کی opportunity دیکھ رہی ہے اور وہ نظر آرہ ہے ری 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 ہونہ آن پاکستان بٹ اس پیس کو سسٹین کرنے کے لیے جو میز چاہیے تھے شاید وہ اس دیکھ سے نہیں لے گئے سپیشلی اگر میں بات کروں گورننس کی بات کروں بارڈر مینجمنٹ کی بات کروں اور جو سیویلین سیٹ اپ ہے وہاں پہ اس کو سٹین کرنے کی بات کروں تو ان تمام نون کینیٹک میز کی اوپر جو ہے وہ کوئی میجر کام نہیں ہوا جو ویکیوم ٹی ٹی پی کے جانے سے کریٹ ہوا تھا وہ ویکیوم پاکستانی سٹیٹ کے سیویل لائن فرسمن نے فیل کرنا تھا سیویل اپنیشن نے فیل کرنا تھا جو ہم شاید افیکٹیو طریقے پاکستان کے پاکستان پر آتے ناظرین کے وی فاروڈ کیا ہے سب سے اپرنٹ سلوشن تو پاکستان کے اندر جیسے میں نے کہا جو نون کارنیٹک میرے ہیں اس ٹائم جو پاکستان کی وہ کارنیٹک کے ساتھ ساتھ نون کارنیٹک میرے چاہیئے پاکستان need to make sure that you بٹ ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں کارنیٹک انٹیلینس بیسٹ آپریشن کی ضرورت ہے ہمیں اس کے حوالے سے انٹیلینس کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ہمیں نون کارنیٹک میرے کی ضرورت ہے پاکستان کی بات کرنی ہے چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو وہ ایڈیوکیشن ہیلت جاب انڈسٹریز ایکانومی کو گروہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی وہ بیورکرٹک سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے پورٹ سسٹم کرنے کی ضرورت ہے پارٹیز کو جو لوگ ہیں وہ مین سٹیمنگ میں آ جائیں اور کوئی اگر ایسا تیرس تیرس پر آتے بھی ہیں the local population should resist against those terrorists صرف state operations کافی نہیں ہوتے local resistance بھی ضروری ہوتی ہے to counter terrorism that is one of the suggestion that we need to have second جو obviously معاملہ ہے ناظرین دیکھن جو بھاروٹ کی لئے solution ہے that is جو border management ہے obviously ہم believe کہ جو most TTP it get support from Afghanistan وہاں سے logistik اور ہر طرح کی support آتی ہے so border management is one border can't be made a foolproof border in that way but obviously the more we manage it the more we secure it the better it is for Pakistan so border management ہم already بات کھنسیng کی بات کھنسیng but border fencing is one of the components of the border management it's not only one we need to learn from different states ki border management kaysa ki jati india for example ki border management ki baat ki kashmir kashmir pe krate hai is kase baht sari o states in border management ki wala role play krati rehi historically us wala se border management ko international lessons hai us ko learn kare border management effective banane ki zor hai ta ki milti operation kare ni ki zhra thi na pade so preemption ho jai ki rather than reaction to any milti reaction to any terrorist activity in pakistan another factor that is internal political stability and economic stability paikistan political economic stability not our security establishment political leadership and bureaucratic setup focus is not possible now elections uncertainty but we hope that this uncertainty into the main pakistan institutions they can focus on this menace of terrorism and only in that way we can be very effective against countering terrorism we need to make sure that we stay engaged with Afghanistan we need to continue to put pressure on Taliban we need to constantly put pressure on Taliban to make sure that they get cooperation at least if not all cooperation we get the maximum cooperation from Taliban so that the TTP are not able to use afghan soil against Pakistan last but not to use United States we need we need economic support we need need we they were all funded by the coalition support from the Americans now we have financial capability not full fledged operation to that if we want to have a strong law enforcement if we want to have strong intelligence we cannot do it without the most advanced technologies and the financial support of the West so we need to convince the West and the United States that this counterterrorism is not going to serve Pakistan's security interest it would also serve the US interest directly and US allies interest in the region as well and lastly if we need to take ownership of this counterterrorism operations and we need to make sure that United States is on board because this could result into more of Pakistan's isolation and terrorism should be dealt with only the TTP and Daesh and such kind of groups instead of using counter anti-terrorism laws against political opponents so we only see the Daesh Al-Qaeda TTP etc such kind of groups as terrorists and we not use the anti-terrorism laws anti-terrorism structures against political opponents so to conclude ناظرین ہم کہ سکتے ہیں کہ جو terrorism ہے اس کی جو research پاکستان کے اندر that is a major challenge for the new government جس پہ ہم نے last episode میں بات بھی کی اور اس کو manage کرنے کے لیے کچھ domestic مجیور کی ضرورت ہیں کچھ external مجیور کی ضرورت ہیں پاکستان کو ultimate major solution آئے گا وہ home grown آئے گا externalization of blame will not solve پاکستان problem we need to make sure that external factors are taken into account but we have to look outside but act inside ہمیں internal حوال سے ایک ضرورت ہے internal border management کی ضرورت ہے law enforcement کی ضرورت ہے rather than always blaming the outside actors and powers thank you so much for watching this program kindly like this video share it and subscribe this channel Allah hafiz